السلام علیکم ورحمت اللہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد دیان قازم ہے آپ کا بھائی محمد دیان ویورز کل جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اب تک کسی بھی بھائی نے اس کا جواب درست نہیں دیا جی بالکل ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ خیرکریٹسے ہوں گے ہم سب ٹھیک ہیں دیان بیٹے نے کال ایک سوال کیا تھا وہ یوٹیوب پر تو ویڈیو ہم نے لگائی لیکن یوٹیوب پر جو ہے نا ویڈیو کے کمنٹس جو ہیں وہ بند کر دیئے گئے ویورز اسی لیے ویڈیوز کے اندر آنا میری مجبوری ہے ایک منٹ کے لیے تو مجھے لازمی آنا پڑتا ہے کیونکہ ویڈیو یوٹیوب کی یہ پالیسی ہے وہ بچوں کی ویڈیو کے جو ہوتے ہیں کمنٹس وہ بند کر دیتے ہیں تو کل جو دیان بیٹے نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک سوال کیا تھا وہ یوٹیوب پر تو ویسے کمنٹس بند ہو چکے تھے لیکن ٹک ٹوک پر وہ ویڈیوز لگائی ٹک ٹوک پر بھی کسی نے درست جواب اس کا نہیں دیا بہت سارے کمنٹس آئے کسی نے کہا جی نماز پڑھیں اگر نماز میں سکون مل رہا ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالی راضی ہے لیکن کسی نے صحیح انسر نہیں دیا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے زارہ بیٹی آپ کو سلام کرے گی یہ ہے میری بڑی بیٹی دیان سب سے بڑا بیٹا اس سے چھوٹی زارہ بیٹی اور یہ ہے ہماری نکو نکو پہلے سلام آپ کرے چلو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائز ضرور کریں ہمارے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں آپ پہلے کچھ کہیں کوئی بھی بات آج ویورس کے ساتھ کر دیں شرماؤں نہ کریں بابا پہلے شرماتی نے اب شرماری ہے ہم دیکھتے آپ کیا کہتی کوئی اچھا پیغام دو ویورس کو کیا پیغام دوگی آج آپ کا ٹیسٹ ہے میرے کار میں نا بتاؤ ادھر بتاؤ بتاؤ ادھر ویورس کو بتاؤ میرے کار میں نایے اسلام علیکم ویورس تو آج جمعہ کا دن ہے اور حضور پاک فرماتے ہیں دنیا میرا ہے جو میرے پاس میرے اوپر ضرور پاک پڑے گا جمعہ والین سو بار ہزار بار تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جللل اس کا وقاب دکھا دیتا ہے سبحان اللہ ویورس سارا بیٹی نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن جو بندہ ایک ہزار مرتبہ پیارے آقا کریم کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھا پیغام دیا ازارا بیٹی آپ بھی کوئی ویورس ویورس آپ اپنی بہنوں جو آپ کی بہنیں ہیں ان کو آپ اپنی تمیز سکھایا کریں ٹک ٹک نہ بنانا دیں وہ ٹک ٹک بناتی ہیں ڈوبٹے سر سے نہیں پہنتی نمازیں نہیں پڑتی پھر ان کو کتنا گناہ ملے گا کبر کے عذاب سے انہیں بچاؤ جنت کا باغ کبر کو جنت کا باغ بناؤ وہ کتنی انہیں بھی تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ بھولے آپ مری بھین کا کہہ رہے کا مطلب ہے کہ وہ ٹک ٹک بناتے ہیں سارے پیٹ بھٹا نہیں لیتی اور کپڑے اترے تاغ اور چھوٹے پھر جب کبر میں جائے گی کبر اترے ہی تاغ ہو جائے گی پس لیا ایک دوسرے بھی جائے گی اچھا اور آگ اتنی بھڑکے گی ویورز دیکھ لیا آپ نے زہرہ اور سارہ بیٹی کی گفتگو آپ نے سنی زہرہ اور سارہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی جو بزرگ دیکھ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے اپنی بیٹیوں کو رکھیں دبٹا سر پر لینے کہ ان کو پڑھتا کریں پانچ ماک سے نمازی بنائیں ٹک ٹک سے بلکل دور رکھیں ٹک ٹوک سے دور رکھیں اور جو بھائی ہیں ان کو چاہیے اپنی بہنوں کی ایسے تربیت کریں جو بزرگ ہیں وہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں تو بات یہ ہے کہ ویورز ہم ہمیشہ ہمارے جو ویلوگ ہوتے اس میں اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں اچھی گفتگو ہی ہوتی ہے تو دیان بیٹے نے ایک سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا سوال اب میں کر رہا ہوں جواب دیان دے گا آپ سب نے ویورز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال میں سوال کروں گا یہ سوال ویورز حدیث میں بھی موجود ہے سوال دیان بیٹے کا یہ تھا کہ ویورز دنیا میں رہ کر اب میں اس دنیا میں موجود ہوں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ دیان بیٹے کا سوال تھا اور پوری ٹک ٹوک پہ تقریباً پچیس ہزار لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی لیکن کسی نے بھی اس کا جواب درست نہیں دیا تو اب دیان بیٹے سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ دیان بیٹا اس کا جواب کیا ہے یہ جواب بتائیں ویورز ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا ہے کہ تمہارا باپ اب ہمیں دنیا میں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ تمہارا والد تم سے خوش ہے تم سے راضی ہے تو فرمایا کہ سمجھ لو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے سبحان اللہ پھر فرمایا کہ اگر تمہارا باپ تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ بھی تم سے ناراض ہے تو ویورز اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والد کو راضی کریں باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا سبحان اللہ کیا بات ہے ویورز ہمیشہ ہم ماں کی شان تو سنتے ہیں لیکن باپ کی شان بھی دیکھو کتنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ کو راضی رکھو حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھو اگر تمہارا باپ بیٹا باپ کا چہرہ دیکھے اگر باپ بیٹے سے راضی ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اگر بیٹا باپ کا چہرہ دیکھے اگر باپ اس سے نراض ہے بیٹے سے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی اس سے نراض ہے باپ کی شان یہ ہے کہ اگر ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کر کہہ دے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے اسے بخش دے اور ایک طرف اکیلہ والد کہہ دے کہ نا یا اللہ میرا نا فرمان عائشہ نا معاف کرنا تو اللہ ان ہزار ولیوں کی بات کو چھوڑ کر ان کے بات نہیں مانے گا والد کی بات مانے گا اور فرمایا گیا ہے میں نے پڑھا ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں پھر بھی والدین والدین ہوتے ہیں ہمیں جاہئے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں اگر ہمارا باپ راضی ہوگا پھر اللہ راضی ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے باپ کو راضی کریں کیا بات ہے تو ویورج یہ تھا سوال کا جواب تو آج کوئی دیان بیٹا نیا سوال کر دیں چلو نیکس ویڈیو میں اس کا جواب لیں گے کیونکہ اب تو میں بیٹھا ہوں کمینٹس آئیں گے یوٹیوب پر بھی میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں جو لڑکیں ٹک ٹک بناتی ہیں ہم اس لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ ہماری ہم چھوٹی سی بچیوں کو دیکھ کر ٹک ٹک بنانا چھوڑ دیں اور بیوی فاطمہ تو زہرہ کی صیرت اپنا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے زہرہ بیٹی نے بہت ہی زبردت گفتگو کر دی ہے آپ اگر اس کو غور سے سنیں سمجھیں زہرہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی تو ہم چھوٹی ہیں بالکل زہرہ آٹھ ساڑھے آٹھ سال کی ہے یہ سات سال کی ہے تو زہرہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں ہم اس لیے ویڈیوز بناتی ہیں کہ بڑی لڑکیاں جو بریگ لباس پین کے کپڑے بناتی ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر ہی وہ غیرت کر لیں کہ اتنی چھوٹی بچیاں ہمیں سمجھا رہی ہیں تو وہ یہ کام نہ کریں تو ویورز زہرہ بیٹی نے بہت ہی زبردست پیغام دے دیا ہے اچھا ویورز آپ جو میں نے آج اس کی بات سنیں تو بٹا بھی لیں سال پہ جلدی بتائیں ویورز جو آپ نے بات یہ تو سچ ہے لیکن آپ بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ٹک ٹوک پہ تعلیم دیتی ہیں ویورز اس چھوٹی کی بات پہ بھی وار کریں وہ کہہ رہی ہے زہرہ آپی سے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ٹک ٹوک پہ بھی درس دیتی ہیں مطلب تربیت کرتی ہیں دینی تعلیم دیتی ہیں مطلب اس کا کہنے کا بھی ان کو تو ویڈیوز بنانی چاہیے بلکل پردے کا لحاظ رکھیں اور ویڈیوز بنائیں کوئی شنی ہے کیونکہ جہاں ہزار بندہ بہہودہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں اگر دس پندرہ اچھی ویڈیوز والے بھی ہوں گے تو ہو سکتے انہوں ہزار کو ہدایت آ جائے تو بالکل بنانی چاہیے تو دیان بیٹا آج کا سوال کریں بیورز آج جو میرا سوال ہے نا اس سوال میں آپ کی اصلاح بھی ہے کیونکہ سو میں سے پچانوے پرسنٹ لوگوں کے ذہن میں اس سوال کا غلط جواب ہے بیورز سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے یہ آپ نے کومنٹس میں بتانی ہے اور انشاءاللہ جس بھائی کا سوال ٹھیک ہوگا میں اس کا نام لے کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا اگر کسی کا بھی درست نہ ہوا تو انشاءاللہ میں خود جواب دوں گا ٹھیک ہے بیورز آج کے ویلوگ کا یہاں اینڈ کرتے ہیں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیدیو بایدیو 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 بایدی